اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجرت مدینہ منورہ پیارے بچوں ایس ایلو ہجرت کا معنی مفہوم سے اگاہ ہو سکیں اور ہجرت مدینہ منورہ کی تنازل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے کردار سے اگاہ ہو سکیں اور ہجرت کے اہم واقعات نتائج سے اگاہ ہو سکیں پیارے بچوں ہجرت کا لگوی معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا جبکہ اسطلاح میں ہجرت کا معنی یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا یہ ہجرت کہلاتا ہے پیارے بچوں جب کفار مکہ نے دیکھا کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان لا رہے ہیں اسلام نہ صرف مکہ میں بلکہ مدینہ میں بھی پھیل چکا ہے تو انہیں یہ بیل لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر ہم پر حملہ کر دیں تو انہوں نے آپ پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بنایا کہ رات کو آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو پیانے بچوں کفان مکہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حسرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا یہ منصوبہ بذریہ وحیغ بتا دیا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی لے کر کفار کے اوپر پھینکی تو کفار اندھے ہو گئے تو پیارے بچوں ہماری پیارے نبی وہاں سے گزر کے چلے گئے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باکم سارا انجام دیا ہاں پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا صادق بھی اور امین بھی آپ امانتدار تھے ہر شخص اپنی امانتیں آپ کے پاس خوایا کرتا تھا لیکن ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات حضرت علی کو اپنے بستر بس علایا اور کہا کہ علی تم یہ امانتیں واپس کر کے مدینہ میں آنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر بس ہو گئے اور صبح انہوں نے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں واپس کی اور مدینہ طیبہ میں وہ بھی آگئے بیدی بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے افنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ